اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سچا نظر آ رہا ہے سمات کیجئے سبھی دروازے ہوں گے بند سبھی دروازے ہوں گے بند تو اے فیصلہ ہوگا سبھی دروازے ہوں گے بند تو اے فیصلہ ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا آج ہمارے عامال اتنے خراب ہیں کہ ہم اپنے دنیا حاصل کرنے میں اس قدر غافل ہو گئے کہ نہ تو ہمیں اللہ کی عبادت کا خیال رہا نہ مصطفیٰ چانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں خیال رہا اور انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کا احساس بھی نہیں رکھتا ہے اور گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ایسی قوم پر اپنا قہر و قذب ناصل فرما دیتا ہے اللہ تعالی قرآن عزیم میں اشار فرماتا ہے کہ میں بندے کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب بندہ گناہ کے دلدل میں فستہ چلا جاتا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں گناہ کا احساس بھی اس کے اندر سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر اِنَّا بَتْشَوْرَبِّكَلَشْدِیر تو تمہارے رب کی پکڑ پھر سخت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی بندوں کو پھر عظام میں گرفتار فرما دیتا ہے آج ہمارے ہمارا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہمارے لیے اپنا در پیانی مسجد کو بند کر دیا ہے اور ہم نہ تو اب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ جماعت کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور جماعت جو کی فرضِ عین ہے اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے ایسی عصیم ترین جماعت کی نماز با جماعت سے ہم محروم ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس جماعت کی با جماعت نماز سے بھی ہمیں محروم کر دیا اور حال تو یہ ہے کہ اب رمضان مقدس آ رہا ہے جو کی عظیم بابرکت مقدس مہینہ ہے اب اس مہینے میں بھی ہم اکیلے فردن فردن اپنے گھروں میں رہ کر جو بھی نماز روزہ کر سکتے ہیں کریں گے لیکن وہ مزا کہاں اور وہ لطف کہاں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے میں لطف تا اب وہ مزا نہیں رہا بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم اگر مجھ سے دوری بنا لوگے تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا اگر تم مجھے یاد کروگے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا حضرات محترم سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے